ایک ایسے آدمی جنہوں نے نوکری چھوڑنے کا خطرہ مول لے کر یوٹیوب پر آنے کا فیصلہ کیا اور زیرو سے شروع کر کے ہیرو بن گیا کمیابی سے منزل تک مخشاندید میں ہوں محمد ارفان آج ہم آپ کو ایسے دستان گو کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کا سہر لاکھوں لوگوں پر تاری ہے جیہاں دوستو آج ہم دیکھو سنو جانو کے خالق فیصل وڑاج کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں آج سے تقریباً بیس سال پہلے لاہور ہیں مختلف افبرات میں کام کیا ایک رسالے سے واپستہ رہے ہیں لیکن اس دوران انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ قوم زیادہ پڑھنے میں دلچسپی نہیں لیتی ہے میں کتنی بھی اچھی کہانیاں لکھ لوں اچھے اچھے میگزین چھاپ دوں لیکن لوگ تو پڑھنے والے ہیں نہیں اس لئے انہوں نے اپنے ایک دوست عاشد تریشی جو کہ پشتو فیلموں کے پروڈیوسر تھے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا دکھنا پڑھنا اور کہانیاں سنانا چونکہ ان کا شوق تھا لیکن وہاں کوئی ایسا سین نہیں تھا اسی لئے دو سال بعد اس کام کو بھی چھوڑ دیا فیصل وڑائج نے ایف ایس ڈبلیو کے نام سے ایک سٹوڈیو بھی بنایا تھا شوٹنگ کے زلزلے میں شمالی علاقہ جات میں تھے ان کے ایک دوست نے ان کا اور اپنا سی وی ایکسپریس نیوز میں جمع کرا دیا مزے کی بات یہ ہے کہ فیصل وڑائج تو پروڈیوسر سلیکٹ ہو گئے لیکن ان کا دوست سلیکٹ نہیں ہوا اچھا اب وہاں میں تھا تو میرا سی وی جوا کروایا ہے تو دوست راہی لیا سنگ نے اس نے مجھے فون کیا کہ یہاں پر سی وی کے لئے گئے ہیں ٹھیک ہے کہ اس چینل آرہا ہے تو سی وی اس کو چاہیے گا تو تمہارا بھی جوا کروا روز بکروا دا اب میں ایک ہفتے بعد شوٹنگ سے آیا واپس دوست میرا جوا کروا دیا تھا اب جب انٹرو ہوا تو میں سلیکٹ ہو گیا ایسے پروڈک اب اس پر جائے لیکن جو ہوں انہوں نے دس سال تک ایکسپریس نیوز میں کام کیا لیکن ان دس سالوں کے دوران ان کا سٹوری ٹیلنگ کا شوق برابر اٹھا رہا اور پھر انہوں نے نوکری چھوڑنے کا خطرہ مول لے کر یوٹیوب پر دیکھو سنو جانو کے نام سے ایک چینل بنایا شروع میں کوئی خاص کامیابی نہیں ملی لیکن یہ مستقل مزاجی کو اپناتے ہوئے ایک سے بڑھ کر ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے گئے انہوں نے ہیسٹریہ پاکستان بنائی جس نے ان کو الگ پہچان دی دیکھو سنو جانو کی ویڈیو بہت زیادہ ریسارچ ورک پر مشتمل ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے رگا سکتے ہیں امید ہے فیصل وائی اس طرح مزید بہترین ویڈیوز بناتے رہیں گے اور وہ اپنی آنے والی سیریز کے بارے میں کہتے ہیں ایک ایسی کہانی سنانا چاہتا ہوں کہ انسان کی سائنسی ترقی کیسے ہوئی یعنی جب انسان نے پہلی بار سوچنا شروع کیا تو پتھروں کو رگڑ کر آگ نکالی وہاں سے کہانی سٹارٹ کر کے میں اس کو لے کے آؤں چاند پر جانے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ کو فیصل بھائی کی زندگی کا کون سا پھیلوگ اچھا لگے موسیقی